بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سی کباب مسالہ تیار کرتے ہیں ون ٹیبل سپون سفید زیرہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریبی سوکا دھنیا اس کے اندر جلا جائے گا دس سے بارہ سابت کالی مرچ اس کے اندر جائے گی تین عدد گول والی لان مرچیں آپ اگر بہت سپائسی چاہتے ہیں تو آپ اس کی قوانٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں میں تین اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں پانچ سے چھے لونگ چلے جائیں گے اس کے اندر جلی جائے گی اور ان مسالوں کو ہم نے لو فلیم کے اوپر روست کر لینا ہے ہلکا ہلکا ہم نے ان کے روست کرنا ہے جیسے ہی ان مسالوں کی خشبو آئے گی ہم نے ان کو فلیم سے اتار کر اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور ان کا فائن پونڈر تیار کر لینا ہے اور گی ہمارے پاس سی کباب مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا مسالہ ہم پیس لیں گے دوسری طرف چوپر لے لیں گے اور اس کے ہم نے اندر چکن کا کیمہ جو تھا وہ تیار کیا تھا اور اسی کے اندر ہم آدھی گٹھی کے قریب دھنیا جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے دو موٹی والی سبز مرچیں ایڈ کر رہی ہوں آپ دو سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ جتنا سپائسی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے حساب سے آپ اس کو پانچ یا چھے بھی کر سکتے ہیں میں نے دو کی تھی ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اور وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر لینا ہے چاپ کرنے کے بعد آپ نے ان کو کپڑے میں ڈال کر یا کسی چننی میں ڈال کر اچھی طرح سے ان کا پانی جو ہے وہ نچوڑ لینا ہے کیونکہ دھنیا کا مرچیں اور پیاز کا بہت زیادہ پانی ہوگا اور وہ نچوڑا ہی آپ نے ہوگا تو کباب آپ کے اچھے سے بنیں گے وہ ٹوٹیں گے نہیں یہاں پر ڈیڑھ کلو چکن کا کیمہ تھا اس کے اوپر میں نے یہ دھنیا پودینہ اور پیاز جو گرائنڈ کیا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے باقی یہ جو سیخ کباب مسالہ ہم نے روست کیا تھا پیسا تھا وہ پورے کب پورا اس کے اوپر چلا جائے گا ہاف ڈیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب میں لال سور مرچ کا پاؤنڈر ایڈ کر رہی ہوں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ مرچے جو تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر حلدی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر بریڈکرمز ایڈ کر دینے ہیں بریڈکرمز کی جگہ آپ بھناوا بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر بریڈکرمز ایڈ کروں گی اس کو ہم تھوڑا سا مل لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گھی ایڈ کرنا ہے یہاں پر یہ اب بڑا مین کام ہے تقریباً آپ نے پانچ سے چھ مرد تک اچھی طرح سے اس کو میکس کرنا ہے جیسے آپ آٹے کو گونتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو پانچ سے چھ مرد تک اچھی طرح میکس کریں گے تو آپ کے کباب بہت سوف بہت فائن بنیں گے ان میں کریکس نہیں آئیں گے کیمے میں یہ دیکھیں لچک سی آ جانی چاہیے تو میں نے چھ مرد تک اس کو اچھی طرح سے اسی طرح سے میکس کیا اور اس کے بعد 2 ٹیبل سپون کے قریب میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں آپ سمپل گھی بھی یا بٹر یا آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے آپ کے کباب بہت جوسی سے بنیں گے گرائی نہیں ہوں گے تو بس ہلکا سا ایک منٹ تک میں اس کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور اس مسالے کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ تھوڑا سا یہ ذرا سیٹ ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے مسالہ جو تھا وہ نکال لیا تھا اور یہاں پر میں نے سکوئرز لے لی ہیں آپ کسی بھی سیخ کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں سکوئرز فلیٹ والی بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے سپون کے اوپر سٹوک کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر سیخ کباب کو تیار کر سکتے ہیں تھوڑا سا مسالہ لیں اس کو پہلے بال کی شیپ دے دیں تھوڑی سی پھر اس کو سیلنڈر شیپ دے دیں اور پھر اس طرح سیخ کے اوپر لگا دیں گے کوئی فنگر امپریشن ہم نہیں دے رہے ہم سیمپل سے سیخ کباب تیار کر رہے ہیں ہاتھوں کو آپ پہلے پانی سے ضرور گلہ کر لیجی جب آپ مسالہ اٹھانے لگیں گے اور بس دیکھیں اسی طرح سے تھوڑا سا پانی لگاتے ہوئے ہم یہ سیخ کباب تیار کر لیں گے بہت آسانی سے تیار ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس سیخ کباب تیار ہو گئے تھے تو بس ہم نے یہ طوے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ سیخ کباب رکھتے جائیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے میڈیوم فرم کے اوپر تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کی سائٹس کو چینج کرتے ہوئے چاروں طرف سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے کہ کسی طرف سے بھی آپ کے جو سیخ کباب ہیں وہ کچھے نہ رہیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ریسپی اچھی لگے گی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو اس طرح سے کرتے ہوئے اس کی سائٹس کو چینج کرتے ہوئے ہم یہ سیخ کباب جو ہیں وہ تیار کر لیں گے جو جو تیار ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے کلر اس کے اوپر آیا ہے اچھی طرح سے یہ پروپر گل جاتے ہیں اس کے جو کارنرز ہیں ان کو بھی اب تبے کے اوپر سائٹ چینج کرتے ہوئے اچھی طرح سے پکائیے گا کہیں یہ کچھے نہ رہ جائیں تو بس یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردر سے جوسی سے سیخ کباب جو ہیں وہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اس کی پلیٹنگ کریں گے اس کی پلیٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور بس یہ سیخ کباب ہمارے پاس اس کے اندر گرمہ گرم جو ہیں وہ چلے جائیں گے آپ سکوئر سے اتار کر بھی رکھ سکتے ہیں بہت ایزی لیے اتر جائیں گے اور یہ ریڈی ہو کے ہیں ریسپی اچھی لگے گی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے سی سیف اللہ حافظ